سب سے پہلے تو ایک عجب سے وقت میں میرے خواہد سے ان کا جو سفارتی کیریئر ہے بائیڈن انتظامیہ میں جو سیکرٹری خارجہ سیکرٹری بلنکن ہے ان کے سفارتی کیریئر کا اور خود امریکہ کا اور پریزیڈنٹ بائیڈن کا یہ شاید سب سے مشکل دورہ ہے جس میں وہ کہہ رہا پہنچے انہوں نے آنا تھا مشکل کے بستائی بات ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں اب کہہ رہا وہ پہنچے اور کہہ رہا میں جو کہہ رہا میں جو ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ سمیش شوکری جو کمال کے آدمی ہیں اور ان دنوں میں جو ان کا ایک رول سامنے آئے ایجپٹ ایجپٹ بہت اُبھر کے دوبارہ جو ہے نا وہ گلوبل سٹیج پہ بہت ایمپورٹنٹ رول میں سامنے آئے ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ برکس پلس اجلاس میں شرکت کے لیے رشیہ میں ہیں اچھا یہ برکس پلس جو ہے یہ ایک تو پہلی دفعہ جب سے برکس ممالک برازیل رشیہ انڈیا چائنہ ساؤت ایفریکا جب سے اس میں نئے ملک شامل ہوئے ہیں تھوپیا اور سعودی عربی اور یو اے ای اور جو ہے وہ ایران یہ سارے ملک شامل ہوئے ہیں تو ان سب کے وزیر خارجہ بھی وہاں پہ موجود ہیں تو یہ پہلی دفعہ وہاں پر جو ہے وہ یہ برکس پلس جب سے اس سال جب ایڈ ہوئے ہیں نئے ملک تو یہ سارے ملک وہاں پہ موجود ہیں اور اس میں وہ ملک بھی ان ممالک کو بھی مدعو کیا گیا ہے جنہوں نے برکس میں شامل ہونے کے لیے اپلائی کیا اور جن کو برکس کی ممبرشپ ملنے جاری ہے اگلے کچھ عرصے میں مثال کے طور پر ترکی کے وزیر خارجہ وہاں موجود ہیں ایک تو وانگی دیکھیں نا چائنہ کے یہاں آپ انڈیا میں ان کے سیکٹری ریپیزینٹ کر رہے ہیں وہ مدبیڑ نہ ہو ذرا چائنہ کے فورن منسٹر کے ساتھ حالات کی وجہ سے لیکن کیونکہ وہاں پر آج کیبنٹ نے اٹھا ہے انڈیا کی جو پرائیم سٹر مودی کی جو کیبنٹ ہے بڑا ملک ہے بہت زیادہ بڑی کوالیشن کو تیس شد کیبنٹ میں فیڈل منسٹرز ہیں اور باقی وہ منسٹر آف اسٹیٹس لیکن جو تین چار پورٹفولیوز ہیں وہی پرانے ہیں مثال کے طور پہ وزیر خارجہ جے شنکر رہیں گے ٹیک ہے امیت شاہ اپنی جگہ پہ رہیں گے اور راجنات سنگھ جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے داخلہ اور جو آہ وزیر دفاع اور جے شنکر جو ہیں وہ کنٹینیو کریں گے ایز ای فورن منسٹر تو یہ تین چار پورٹفولیو جو امپورٹ باقی جو ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا مدب تین چار وزارتیں باقی کو کہتا ہے مجھے ہاؤزنگ دے دو دو مجھے یہ دو مجھے دار دے دو مجھے دو سب کو باقی اتحادی اسی میں خوش ہیں ان کے لیکن یہ جو امپورٹنٹ پورٹفولیوز ہیں یہ وہ ہی ہیں جو کہ پچھلی گورنمنٹ میں رہے ہیں لیکن وہاں پہ فورن سیکٹی غالباً برکس میں پہنچے ہیں کیونکہ اور ٹیکنگ وغیرہ اور یہ پورٹفولیوز آج فائنل ہو رہے ہیں لیکن جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ وہاں برکس میں ٹرکی تھائی لینڈ وینز ویلا ایفرکی ممالک اور میں نہیں جانتا کہ پاکستان نے سعودی ریبیا کے پہنچے ہوئے ہیں سعودی ریبیا کے فیصل من فران پہنچے ہوئے ہیں انڈیا مجھے نہیں پتا کہ پاکستان نے اب تک اپلائے کیا ہے برکس میں جانے کا دو ہزار چوبیس کا نصف جون ہے کیا ہم اس سال برکس میں ہم نے اپلائے کر دیا ہے کیا ہم جانا چاہتے ہیں یا کہیں پر ہم دو کشتیوں میں ایک ساتھ دو کشتیاں بھی ہوں تو برکس تو سعودی ریبیا یو اے ای ای ایران ساؤت ایفریقا سارے ملک برکس کا حصہ دنیا بن رہی ہے تو کیا ہم نے اپلائے کیا ہے ہم نے بالکل ہم آؤٹ ہیں اس سے فیلحال تو یہ میں گزارش کر رہا تھا کہ عیساق ڈاڑھ ساب تھوڑا سا وز بتائیں ہمیں یہ کوئی حکومت بتایا آکے لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ نہیں ہے تو نہیں ہے ہے تو ہمیں پتا تو چلے نا کہ وٹ نیکسٹ ان کی کرنسی آ رہی ہے انہوں کا کیا ہم کسی اس میں ہیں یہ ہم یہ سی پیک اور ہم آلیا سے اونچی دوستی وہ ساری اپنی جگہ بات ہیں مگر اس ہم اس لیگ میں ہیں کہ نہیں جہاں ٹرکی کو انہوں نے بلا لی ہے ٹرکی برکس میں آ رہا ہے تھائی لینڈ پہلا ملک ہے ساؤت ایسٹ ایشیا کا جو حساب انہیں جا رہے ہیں برکس کا تو بڑی ایک سیلیبریشنز ہو رہی ہیں اچھا تو وہاں پہنچیں ہوں جناب مصر کے وزیر خارجہ یہاں پیچھے سیکٹری بلنکن پہنچیں ہیں اور سیکٹری بلنکن کے لیے اب بڑا مشکل ہے کہ وہ کیا سیس فائر کرواتے ہیں یہ جنگ بندی کا پلان جو کہ اکتیس مہی کو پریزیڈ بائیڈن نے پیش کیا تھا تین فیزز کا اور یہ سارا یا وہ نہیں کروا پاتے کیونکہ وہ ان کی ملاقات وہاں تو وزیر خارجہ تھے نہیں تو ان کی ملاقات جو ہے وہ آہ پریزیڈ سیسی سے ہوئی ہے سیکٹری بلنکن کے اس کے فوراں بعد بس ملاقات انہوں نے کی ہے اس کے بعد اسرائیل پہنچ گئے اور وہاں پہ ان کے ملاقات جو ہے نیتن یاؤ سے ہوگی اور ساتھ ان کے ملاقات جو ہے وہ وزیر دفاع گیلن سے ہوگی لیکن رات کو کل شام کو جو گینز تھے جو کہ ان کے سابق وزیر دفاع اور جو جنگی کابینہ کے ایک رکن تھے اور جو فوج کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں انہوں نے اسطیفہ دے دیا انہوں نے کہا تھا میں آٹھ تاریخ کو الگ ہو جاؤں گا اس حکومت کا حصہ نہیں رہوں گا تو وہ حکومت سے الگ ہو گئے اب یہ دو رکنی کابینہ جو ہے یہ تین رکنی جنگی کابینہ تو ختم ہو گئی تو اس میں رہ گئے اب سے دو مطلب وہ رکشے رکشے کیا ہوتا ہے نا ایک پہیاں نکل گیا تو اب سائیکل بن گئی تو اس کا بھی ایک پہیاں وہ عجیب سی کیابینٹ ایک کیابینٹ تھی یہ بار کیابینٹ بنی تھی یہ فارغ ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر جو ہے وہ ان کے جنرل آہ ایوی روزن فیلڈ جنرل آہ یہ برگیڈیا جنرل ہیں آہ ایوی روزن فیلڈ انہوں نے اسطیفہ دے دیا اور یہ اسرائیلی فوج کے جو غزہ آہ کی جو غزہ کی جو پٹی ہے اس کے انچارج اور یہ غزہ آپریشن بھی ان کے انڈر ہوا انہوں نے اپنے عدد سے اسطیفہ دے دیا اور اس اسطیفے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی فیلڈ ان مائے لائفز مشن میں اپنی زندگی کے سب سے بڑے آہ مشن میں ناکام ہو گیا کیونکہ آہ بہت زیادہ وہاں پہ انسانی جانے چلی گئیں جو کہ جن کی تعداد اب تک دو سو چوہتر بے گناہ فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہوئے تو یہ اور بہت سارے زخمی ہیں اور وہاں پہ جنگ ابھی بھی ہو رہی ہے اب ان حالات میں سیکٹری بلنکن کا یہ تف بہت تف ڈیپلومیسی اس وقت ہے کہ کیا وہ ہو سکتا ہے کیا سیز فائر کی پوسیبلیٹی ہے یا نہیں ہے کیونکہ سعودی عربیہ کے تو چلے گئے فارم منسٹر موسکو ایو ای کے فارم منسٹر موسکو ایجپ کے فارم منسٹر موسکو یہ سارے ممالک کے فارم منسٹر ایران کے موسکو تو یہ وہاں پر اور پانچ عرب ممالک جو ہیں ان کے وزرائے خارجہ جو موسکو میں ہیں ان کا برکس سے ہٹ کے ریشیا کے فارم منسٹر کے ساتھ ایک الگ آہ میٹنگ ہو رہی ہے جس میں غزہ ڈسکس ہو رہا ہے اور مجلے کے وسطہ ڈسکس ہو رہا ہے یعنی ریشیا عرب پھر اس کے بعد ریشیا ایفریکن پھر اس کے بعد عرب ایفریکن یہ ساری میٹنگز ہو رہی ہیں اس لئے میں نے کہا کہ یہ اور چائنہ کے آہ ونگی وہاں پہ ہیں سجائل ایوروب وہاں پہ ہیں آہ ترکی وہاں پہ ہے سارے ملک سعودی ایرابیہ وہاں پہ ہے تو اس وقت جو ہے وہ ڈار صاحب امان میں ہے کیونکہ وہ جو غزہ کا ایک کی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں آہ وہ شریک ہو رہے ہیں جس میں سیکٹر بلنکن آئیں گے لیکن جو امپورٹنٹ پلیئرز ہیں وہ سارے یہاں پہ موجود ہیں آہ جو کہ اور کچھ ظاہر ہے وہاں پہ بھی ہوں گے جوڑن ہوگا باقی ہوں گے ملک لیکن جو یہاں پہ جو ہے وہ آہ موجود ہیں پاکستان کی نمہندگی غزہ کانفرنس میں ہوگی سیکٹر بلنکن اسرائیل کے بعد آہ جوڑن میں جو غزہ کانفرنس ہو رہی ہے جو جس میں آہ امداد کے لیے اور باقی اس میں شریک ہوں گے اور اس کے بعد وہ قطع چلے جائیں گے لیکن ایک معاملہ اس میں اور ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ہماس کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائل کر لی ہے اسرائیل کو نکال کے اور وہ یہ کیا ہے کہ اگر وہ سیس فائر ایگریمنٹ پہ اسرائیل تیار نہ ہو تو ڈائریکٹ امریکہ تھرو قطر ہماس سے بات کرے گا کہ آپ باقی سارے چھوڑیں جو پانچ امریکن آپ کے پاس ہیں ہماس ان کو آپ امریکہ کے حوالے کر دیں تو امریکہ جواب میں امریکہ ہماس سے کیا کمیٹمنٹ کرے گا کیونکہ ہماس ایسے تو نہیں دے گی نا پانچ امریکنز کو امریکنز بھی کچھ دیں گے ان کو تو یہ اس پہ ہم در آباد میں در ڈیٹیلز آئیں لیکن ابھی یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ اور میں یہاں پہ جو ہے وہ یہ امریکن میڈیا نے آج اس کو رپورٹ کی اور یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ جو ان کا میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے اور یہ عرب میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے اور یہ اسرائیل کمیڈیا بھی کر رہا ہے کہ امریکہ نے ڈیریکٹ جو ہے وہ رابطہ کر لیا ہے ہماس سے وائے قطر تو اگر یہ سیس فائر ایگریمنٹ جس پہ اسرائیل آمادہ نہیں ہوتا اور کریکس ہو گئے گانز الگ ہو گئے ہیں گیلنٹ الگ ہیں وہ انتحاب پسند آگے آگئے ہیں وہ ایک عجیب سی بہت پلیٹیکل ٹرمائل بنا ہوا ہے اب اس پلیٹیکل ٹرمائل میں کیا وہ قائل کر پاتے ہیں وہ نہ تینیہو سے ملیں گے وہ گیلنٹ سے ملیں گے اور یہ بھی اپورنٹ بات ہے کہ وہ گانز سے بھی ملیں گے جو الگ ہو گئے ہیں جن کا بارے میں نے بتایا تھا کہ آج الیکشن ہو جائے اسرائیل میں تو گانز پولز بتاتے ہیں کہ گانز جیتیں گے جو کہ ان کے سابق آرمی کو بھی ہیڈ کرتے رہے ہیں اور وزیر دفاع بھی رہے ہیں لیکن اس پلیٹیکل ٹرمائل میں جو سیکٹری بلنکن جو امریکہ کی جو پولیسی جو بڑی ایک ایک پولیسی بڑی مناسب سامنے آ رہی ہے جو بڑی کہ وہ اب بائی لیٹرل بات کر رہے ہیں سعودی عربیہ سے بائی لیٹرل اسرائیل سے ایک الگ معاملہ ہے پہلے وہ کنڈیشنل تھا نا کہ آپ ان کو مانیں گے تو ایسے ہوگا پھر ان کو مانیں گے تو ایسے ہوگا اب سعودی عربیہ سے ڈیفنس ڈیل ہو تو امریکہ سعودی عربیہ امریکہ یو ای امریکہ ترکی مطبعہ وہ ڈائریکٹ آپ کے ملکوں سے بات ہو رہی ہے جو کہ ایک اچھا ہوا اس میں اسرائیل کی پخ نکل گئی اور یہ اسرائیل کی بہت بڑی عجیب صورتحال ڈیوالپ ہو جائے گی اگر امریکہ نے اپنی پانچ قیدی چھوڑوا لیے یا اسرائیل سے سوری ہماس کے پاس سے اور اسرائیل اور امریکہ نکل گیا پر تھی گلی سے کہ اب جو ہونا ہے پیچھے وہ دیکھا جائے بس ظاہر ہے وہ اگر جنگ پھیلتی ہے تو امریکنز بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ٹھیکا نہیں لیا وہ باقی دنیا آکے سنبھال لے گی چائنا آجائے رشا کوئی سنبھال لے جو کرنا ہے کریں ہمارے یہ بندے نکلیں کیونکہ اس سے زیادہ وہ اسرائیل بن گیا ہے کہ وہ نتنیاو کچھ نہیں سن رہا اور پھر اس کے بعد لیکن ظاہر ہے کہ اگر جنگ پھیلتی ہے تو نہ وہ لیبنن کے حق میں نہ وہ سیریا کے حق میں نہ وہ لیکن اس کو روکنا بھی ہے کسی نے نتنیاو کو کوئی تو روکے گا نا امریکہ اب اپنے جو بائیڈن پلین ہے اب یہ بات انڈرسٹنگ ہے وہ بائیڈن پلین کو پیش کر رہا ہے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں ماضی میں جہاں پہ وہ ویٹو کرتا رہا ہے اب وہ سیس فائر کے اپنے پلین کو پیش کر رہا ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ رشیہ نے کہا تھا کہ ویٹو کر دیں گے لیکن اگر حماس اور یہ عرب ممالک کے جو پانچ وزراء موجود ہیں موسکو میں یہ اگر رشیہ سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ ابھی اس کو سیس فائر پہ ویٹو نہ کریں تو امریکہ سیکیورٹی کاؤنسلسز کو ویٹو کروا کے پابند کر دے گا اس ریل کو کی سیس فائر یعنی سیچویشن بڑی اس وقت یعنی یہ دیکھنا یہ ہے کہ رشیہ ویٹو نہ کرے اور اس وقت یقیناً عرب ممالک سارے وہاں پہ پانچ عرب ممالک موجود ہیں موسکو میں برکس پلس میں تو وہ رشیہ کو قائل کر لیتے ہیں کہ ان کے کہنے پہ رشیہ کہہ رہا تھا نا ویٹو نہیں کریں گے حماس بھی کہتی ہے کہ آپ سیس فائر کریں یہ قتل و غارت قتل ہو تو امریکہ پیش کرے گا تو وہ تین مرحل والا پلان سیکیورٹی کاؤنسل پاس کر دے گی سیکیورٹی کاؤنسل کا پاس ہونا کچھ اور ہوتا ہے جنرل اسیمبلی کا پاس ہونا کچھ اور ہوتا ہے سیکیورٹی کاؤنسل یہ ہے کہ جو جو نائن لیون کے بعد ہوا تھا سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولیشنز تو وہ پھر عمل درامت کروانا پھر ایک ہوتا ہے سیکیورٹی کانسل کا کام کہ آپ کیسے اس پر عمل درامت کرواتے ہیں پھر آپ بائی فورس عمل درامت کرواتے ہیں لیکن اسی دوران جو ہے ایک اور ٹرمائل کھڑا ہو گئے بہران در بہران در جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پاکستان کے نرونی انتشار اور خلفشار کو ختم کرنا لازمان یہ شاید ہم ڈیلے ہو گئے اس میں ابھی ختم کریں اس کو کیسے آگے نکلیں یہ پھنس گئے ہیں یہ ارنجمنٹ نہیں ڈیلیور کر پا رہا آپ آج دس دن لگا دیں آپ اس کو پچاس دن لگا دیں آپ چار مہینے لگا دیں یہ ایک پولٹیکل ٹرمائل جو کہ معیشت کو بیچھ لیں ایک لوگوں کو ایک ہوتا ہے نا سٹیبل سٹیبلٹی نہیں ہے اب اس میں جو نیا فیکٹر آگیا اچانک وہ یہ ہوا ہے کہ یورپی پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا ہے یورپی پارلیمنٹ بھی ایک اپنا ای او ہے نا ایک شینگرن ہے ایک ای او ہے یورپ ہے اس کو ایک ای او جو ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ ساسو بھی سٹیں اس کی اب ہر ملک اس میں جو ای او کا موجود ہے وہ اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالتا ہے اب اگر اس کو جو ریزلٹ آیا ہے ای او کا ای او کی پارلیمنٹ کا تو اس میں جو اکثریت ہے وہ تو جو سینٹر سینٹریس پارٹیز ہیں یعنی جو نہ لبرل ہیں نہ آپ سمجھیں کہ رائٹ پارٹیز ہیں جیسے سینٹر میں سینٹر جو پارٹیز ہیں اکثریت ان کی ابھی بھی لیکن جو رائٹ ونگ ہے اور فار رائٹ دو ہو گئے نا سینٹر رائٹ ونگ اور فار رائٹ تو رائٹ ونگ ہوئے دہیں بازو اور فار رائٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ انتہاب بالکل ایک سائٹ پہ انتہاب پسا ہے اور اسی طرح سے آپ کہہ دیں کہ لیفٹ یا فار لیفٹ بالکل ہی جو کسی اور دنیا میں بارہ تو یہ سینٹریسٹ پارٹیز کے اکثریت ہے لیکن رائٹ اور فار رائٹ گھوز کے انہوں نے اپنی سیٹیں زیادہ لے لی ہیں یعنی اب اس کا اثر پاکستانی پوری دنیا پہ پڑھنے جا رہا ہے کیونکہ یہ وہ پارٹیز ہیں جو کہتی ہیں کہ باہر سے امیگریشن نے نہیں آنا باہر سے ملکوں کے ویجے بند کریں باہر کے ملکوں کے نیشنلیٹیز یہ یہ پرو یورپ پارٹیز ہیں میکنہ موسیقی